بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا محضبان شوکت علی قریشی آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں قربانی تو ہر بندہ کرتا ہے خوش خوش سے کرتا ہے لیکن قربانی اگر جانور پال کے کی جائے سٹارٹ سینڈ تک کہ تو پھر قربانی کرنے کا مزہ اپنا ہے یہ آلیان قیوم صاحب کا ہے جانور اور انہوں نے چھوٹا سا بچہ لیا تھا اور اس کو پال کے اس کی قربانی کریں گے تو قربانی اگر ایسے اور لوگ بھی کرتے ہیں جانور لے کر تو قربانی تو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں لیکن ایک پال کے قربانی کرنا اس کا ایک ڈیفرنٹ اس کی فیلنگز ہوتی ہیں تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو بچہ پال کے بڑا کیا اور آپ اس کی قربانی کریں گے تو آپ کی مطلب کیا فیلنگز ہیں اور اسلام علیکم 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 اہم اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو مطلب آپ اس کی قربانی کریں گے تو کیسی فیلنگز ہیں آپ کی بس فیلنگ یہ ہی ہے کہ اللہ پاک اراز میں دینے تو جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو آمین بس یہ ہی ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت عبدالس ہوتل چاہتا ہے بسم اللہ ہوتل کے نام سے تو المعروف مغز والے ہوتل یہ ان کے سابزاد ہیں علیان قیون صاحب اور ان کے دوسرے سابزادے موجود ہیں مجھول ہیں ان سے بھی ٹاکنگ کریں گے آپ نے یہ قربانی کے نیت سے لیا تھا یا کوئی اور ایکٹیوٹیز بھی نہیں میں نے یہ قربانی کے نیت کا لیا تھا لیکن مجھے شوق ہے بورڈریز کا بھی تو میں اسے اس ایکٹیوٹی کے لیے بھی استعمال کرتا رہوں اس نے قوریس جیتی ہوئی بھی ہے یہ الحمدللہ الحمدللہ لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ بلوالی میں ہمارے ساتھ امرو پاس ایک اور پہل تھا تو جو ہمیں لازٹ ٹائم قربانی پہ وہ بھی سارا بچہ پالا تھا تو اسے علاقی راہ میں قربان کر دیا تھا ہم نے تو ہمارا ذاتی جو اور تھا تو ہمارے در خصوصی ٹائم بنا تھا اس کے پاس دو دفع ہم نے اور اسے پکایا ہے لیکن اس میں ہمارا نمبر تو نہیں بنا الحمدللہ اس نے گیٹ کی ہے تو بس جل تو نہیں چاہ رہا لیکن اللہ قرآن میں رہا ہمارے بیورز کو یہ بتائے گا کہ اس کی نسل کون سی ہے یہ دنی نسل گئے دنی نسل گئے تو یہ آپ نے مطلب جب لیا تھا تو کس جگہ سے لیا تھا یہ میں زیندی گاؤں سے لیا تھا آسن سوار ہے اس کے گھر کا بچہ تھا میں نے وہ بیچتا نہیں رہا وہ بولتا ہے میں گھر کی فیڈ دیتا نہیں ہوا ہے تو بڑی مشکل سے منتے مرادے کار کے مطابقے لائیں ہوں مزا بردار مطلب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پالا بھی ہے اچھے طریقے سے پالا ہے تو ایک اور یہ بات بتائیں کہ اس کے خوراک کیا تھی مطلب اتنے سال آپ نے رکھا تو اس کو کیا کیا کھلایا آپ نے یہ روز کا تین کلو دودھ پیتا تھا ماشاءاللہ دو کلو سہب یہ ڈیلی کھاتے ہیں ڈیلی کوئی ناغا نہیں خود کھائیں نہ کھائیں اس کو لازمی کھلانا ہے کیونکہ یہ میں نے بہت شوق سے پالا ہے یہ بہت لازمی ہے اس کے علاوہ مکھان مربع بہت سے چیزیں اس کی خوراک میں ساری چیزیں تفصیل میں پتا نہیں سکتا لیکن اس کی بہت خوراک بہت کیا ہے تو آپ اس کے اب قربانی کریں گے تو مطلب کوئی دل میں دل میں تو بہت آتا ہے لیکن دل تو نہیں کرتا ہے لیکن اللہ پاک یہ راہ میں قربان کرنا اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے اس لیے پھر سارے عرضو چھوڑ دیتے ہیں جا بات تو آپ نے اس کے علاوہ مجھے تین سال ہوگئے ہیں پہلے ہم لوگ قربانی کرتے تھے بچ ایک دو دن لائے پہلے تو بس تین سال ہوگئے ہیں الحمدللہ گھر کا اس طرح اچھی سینہ سلکہ لاتے ہیں اگر اس کو ہاتھ لگائے جائے تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں آپ لگائیں ہاتھ دیکھیں یہ بہت پیارا ہے بچھا بیل بہت پیارا ہے ماشاءاللہ بہت سب یہ آنے میں دیر ہی لگتی نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ گار کا پالہ ہوا ہے نا اس ہی ہے کچھ نہیں کہتا ہے ایسے ہی ایسے کھلو بھی نا یہ صرف دیکھیں اس کا پیار ہے یہ میں اسے جب لہا تھا نا تو میں اس طرح اس کے موں میں سیو جاتا تھا دیکھیں یہ دیکھیں یہ کوئی اور ہوتا ہے یہ ابھی ہاتھ کاٹ لیتا لیکن نہیں مجال ہے نہیں یہ صرف خیار ہے بہت سب چھ بیورس تو یہ خاور صاحب ہیں اور آلیان صاحب کے بڑے بھائیں ہیں قیم صاحب کے سب زیادے ہیں تو آہ خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس جانور کا نام کیا ہے خانہ کم آباد یہ اس کا نام ہے آپ نے بہت ضبطہ نام رکھا ہے اس کی ارکتیں بھی بالکل جو ہیں نمستانو والی ہیں خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جانور وفادار ہے آپ لوگوں کے ساتھ وفادار وفاداری اس پر آکے ختم ہو جس چیز سے آپ پیار کریں گے نا وہ آپ کے ساتھ بفداری کرے گا سوائے انسانوں کے انسانوں کو چھوڑ کرنا اس دور میں یہ جانور ختم ہے اس پر بفداری ابھی آپ نے پہلی دیکھ ہے بھائی نے اس کے موہ میں آدھے یہ صرف اس کا پیار ہے یہ دیکھیں یہ کاٹے نا میں نہیں کاٹتا یہ صرف اس کا ہمارے ساتھ پیار ہے جب آپ اسے قربان کریں گے تو آپ کے دل میں کوئی ایسی حضرت دل سے ہم روئیں گے لیکن اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے پھر مجبوری یہ کرنا تو پڑے گا لیکن بات ہمارا ہوگا نہیں تو اس طرح تو یہ جانور کاٹ کے تو بہتوں نکال آپ کا بہتوں در پھینگتے ہیں بس میں نے کہا کہ اس دور میں جو ہے نا جس چیز سے جس جانور سے آپ پیار کریں گے نا وہ آپ کو بفداری دے گا انسانوں کو چھوڑ گا چلیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا تو نیکسٹ کوشش کریں گے پھر کبھی آپ کے اس جانور کی ویڈیو بنائیں گے موسیقی 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 موسیقی